رادے رادے کرشنا کا نیہا گپال پیاروں جلی بجریہا جائے شریرہ دے جائے شریرہ دے دیکھو بچوں اور بالکاؤں ہم بولنے والے تو کچھ اور تھے لیکن ابھی ویچار بدل گیا تین آدمی گئے تھے امریکہ تینوں بیاس ہیں تو ہم سوچتے تھے کس کو سامنے ملے گا کس کو نہیں ملے گا دو گھنٹے میں پن رہ پن رہ منٹ بولیں گے یا بیس منٹ بولیں گے تو وہ ابھی وہی ہم بھاشن سن رہے تھے اور وہاں دیکھا تو پجاری جی نے کہا ایسا آج تک کبھی ہمارے مندر میں نہیں ہوا بھارت فرش رہے جانے کتنی مہتمائے ہیں لیکن ایسا آنند آج تک کبھی نہیں ہوا کیونکہ جتنے آپ بولنے والے جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں سمیں مل جائے کسی میں تیاغ نہیں ہیں سب سے پہلے پنڈی جی بھاشن ہوا کیونکہ وہ بڑے ہیں ان کو مرلی اوپر بیٹھاتی ہے کرسی پر آپ نیچے بیٹھتی ہیں اپنے کو مٹا دیا اس نے اپنے کو مٹانا ہی بھگتی ہے انہوں نے شروع کیا بولنا اور وہ چاہتے تھے کہ کیول یہی مرلی بولے ہم نہ بولیں انہوں نے تھوڑا سا دو چار شبدیں کر کے روک دیا پھر مرلی نے بھاشن شروع کیا کواستوں میں بڑا عدود بھاشن تھا میں پنکی اس میں بھو بھی نہیں تھی یہاں بھی جب کتھا کہتے ہیں آج یہ چرچہ ہوگی آج یہ چرچہ ہوگی بھاگوت بھاگوت کتھا میں اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آج یہ کتھا ہم کہیں گے یہ پرسنگ کہیں گے آج تک ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں کتھا کہنے جا رہی ہوں وہ بھولتی رہی اور نہ رادکیش بھولنا چاہتا ہے نہ پنڈی جی بھولنا چاہتے ہیں اس کے بعد جان بھوج کر کے تھوڑا سا سمیں بچا سنتے ہیں رادکیش نے ایک رسیہ گا دیا اور سنتوشت تو وہ ایک ایسی شکشہ ملی کہ بیاس بننے کے بعد آدمی ہر آدمی چاہتا ہے ہم کو سمیں ملیں ہم بھولیں کوئی وہاں سمیں نہیں چاہتا بولنے کے لئے یہ ایک عدود نمونہ رکھا اور اس کا بڑا پرباہ پڑا سماج پر تو یہ ہم نے اس لئے تم کو بتایا یہی بھکتی ہے اپنے کو مٹا دینا ہی بھکتی ہے ایسا اگر تمہارا من بن جائے گا تو تم سچے بھکت بن جاؤ گے یہی برج میں بھگوان نے کیا بھگوان یہاں بھگوان بن کر کے نہیں رہے ہیں تینوں لوگ کے سوامی ہو کر کے بھی یہاں گوپیوں کے گوال بالوں کے داس بن کر رہے ہیں بھگوان نے یہ بھگوان تھوڑی ہے گوپی بھی ستوبیتو نرتیت بھگوان بال بد پچد درشم اسکن شاید آٹھما دھیا ہوگا ستوبیت کہتے ہیں لالش دینا لالا ناش دے چھاش مٹھا جس کو کہتے ہیں دونگی تاہی اہیر کی چھوہریاں چچیا پھر چھاش پہ ناچنچا ہوئے ہیں بھگوان کو سمجھا ان بھگتوں نے یہ کون ہے بھگوان جو ناچ رہا ہے چھاش پر شیش مہیش سوریش گنیش سوریش ہو جائے نیرن تردھیا میں کیا بڑھیا انہوں نے سمجھا بھگوان تو ہی ہے جو کچھ بھگوان کو سمجھنا بھی کٹھن ہے ہم لوگ دو دو پیسے کے آدمی ہیں اور ہم کچھ ہیں یہ میں پناہ لے کے چلتے ہیں جس کا دھیان درنتر شیش بھگوان جو ساری پرتفی کو دھارن کرتے ہیں مہیش شنکر بھگوان جو سویم بھگوان ہے سوریش دیوتاؤں کا راجہ گنیش سمجھ چدھیوں کے راجہ گنپتی یہ نیرن تر جس کا دھیان کرتے ہیں شیش مہیش سوریش گنیش دینیش جو سوریہ جن سے سارا سنسار اُرجا کو پرابت کرتا ہے دھیان کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ بھگوان سمجھا نہیں جا سکتا جاہی انادی انانت ابھید اچھید ابھید 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 انادی ہے اس کے آدھی کا پتہ نہیں انانت ہے اس کے انت کا پتہ نہیں اچھید ہے جس کا چھیدن نہیں ہو سکتا بھدی سے بھی جس کا چھیدن نہیں ہو سکتا ہے ابھید اس میں کوئی بھید نہیں ہے ایسا بھگوان ہے سرشتی میں جتنے بھی آج تک بڑے بڑے رشی مہرشی ہوئے ہیں نارد سے شکو بیاس رٹھیں نارد جی بھگوان ہے پنچ راتر کا اپدیش کرنے والے ہیں سنسار میں پنچ راتر سے بھگتی آئیے شکدیو جی سے ہی سنسار کرشن رس جانا نارد سے شکو بیاس رٹھیں پچہارے تو پونی پار نہ پاویں پھر بھی کوئی ان کا پار نہیں پا سکا ایسے بھگوان کو چوہریاں کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوری اور چھوہری یہ دونوں بریج بھاشا کے شبد ہیں چھوہری کہتے ہیں بہت چھوٹی بچی ایسی چھوٹی چھوٹی بچیاں جاہی اہیر کی چھوہریاں چچیاں برچاج پہ ناچے نچاویں دودھ بھی نہیں مکھن بھی نہیں یہ رسکان جی دھنے ہیں جنہوں نے بھگوان کو سمجھا یہ ان کا سبیہ ہے بھگوان کتنا سرل کتنا سستا ہے اور اس بھگوان کو پانے کے لیے سچا آتمنی ویدن چاہیے آتمنی ویدن چھے پرکار کی شرنہ گتیوں میں یہ پانچوانگ ہے انتی مانگ ہے آنکولزیا سے سنکلپ پراتیکولیس سے ورجنم رکھشش یتیتی ویشوا سہ گوپ پرتوے ورنم یتھا آتمنکشے پکار پڑنی اشک بیدھا شرنہ گتی پہلی شرنہ گتی ہیں بھگوان کے انکول سوچنا بھگوان کے انکول کیا ہے بھگوان سے ہم نرحمہ ہے اور سب سے بڑی بشیشتہ جو بھگوان کی ہے وہ یہی ہے کہ بھگوان نرحم ہے یہ بات دشم اسکند میں کہی گئی ہے نے ہے موسیقی موسیقی وہ لوگ چلو یاد نہیں آرہا ہے پیچھے بتائیں گے بھگوان میں اہم نہیں ہے سب سے پہلی بھی شیشتہ ہے اور بھگوان سویم بھی اہم کسی بھی پرکار کا اہم ہے اسے بیش کرتا ہے موسیقی چلو اسے ملتا جلتا مل گیا دس بارہ انتالیس بھگوان میں اتنی شکتی ہے کہ بھگوان تو دور ہے سکرت یا دنگپ پرتیمان تر آہی تا ان کے انگ کی پرتیمان مانے مورتی یا چتر بھی اگر بھیتر آ جائے منومائی جو من سے کلپنا کرتا ہے منوش ایسی ہے بھگوان کی چھوی مورپنک ہے یہ ہم کلپنا کرتے ہیں منومائی من میں وچار کرتے ہیں اتنے سے ہی بھاگواتی گتی مل جاتی ہے بھاگواتی گتی مانے بھگوان کا شروع بن جانا ایسا کیوں ہے ساییو نتی آتما سکھان بھوٹ ابھی بیدست مآیون تر گتو ہی کمپنا بھگوان نتی آتما سکھان بھوٹی سے مآیون کو بیدست پراجد کرتے رہتے ہیں مآیون یہاں بھگوان کے پاس بھٹک نہیں سکتی مآیون بھگوان کے سامنے رک نہیں سکتی بھگوان کے سامنے مآیون سنکوچ میں بھاگ جاتی کھڑی نہیں رہ سکتی ویلد جمان آیس سیز تھا تم مکچہ پتھے مویا اس مآیون سے بیموہیت ہو کر کہ ہم لوگ کیول اہم مم اسی میں مرے رہتے ہیں پانچ تیرہ دوسرا سکند پانچمہ دیہائے تیر مآیون کتھن تھے ہم سادھو ہیں یہ اہم گلت ہے بھاشن دیتے ہیں ترنا دپی سنی چین اور سوچتے ہم سادھو ہیں الٹا کام کرتے ہیں کھاری لیکچر دیتے ہیں اور مایہ سے محط گھوم رہے ہیں کسی بھی پرکار کا اہم من میں رکھنا یہ مایہ ہے یہ دشت بدھی ہے اسی لئے مہا پروڈ نے کہا کچھ مت اپنے آپ کو سمجھو نہ ہم بپرو نہ چنر پتر نو بن ستھو ی تیر با میں جات کی برہم من ہوں یہ بھی من سوچو تم جاتی سے کھتری ہو یہ بھی من سوچو تم جاتی کے وائش یہ بھی من سوچو تم جاتی کے شوطر یہ بھی من سوچو چاروں ورنوں اہم پیدا ہوتا ہے یہ ختم کر دو ہوتا ہے کی وائشو وال سیو سنگ سے کوشش کرے مرش ہم کو چھوڑنے کے سیوہ کرنے کا اور کوئی اُپائے نہیں چھوڑنے اشیش جنموں پا جنموں ہر جنمیں اہم اکٹھا کرتا ہے مرشد مہاراک مہاراک پردھو چوتھے سکند میں شاید اکیس مات دھائے ہوگا انداز سے سنکھیا یاد نہیں رہتی ایک اکیس کا اکتیس یہ بدھی کا جمل ہے یہ انادی کال سے جمع ہو رہا ہے مچھر بنے مکھی بنے گذے بنے کتے بنے دیوتا بنے رشی بنے مہرشی بنے سب میں یہ بدھی کا مل اکٹھا ہوتا رہتا ہے ملم دھی بدھی کا مل ہے اہم یہ جائے گا سیوہ روچی سے ید پاد جن کے چرن کم ملوں کی سیوہ کوئی تر کرے کہ بھائی بھگوان کی سیوہ کی روچی نہیں بھگوان سے بڑی ہے بھگوان کے بھگتوں کے سیوہ انہوں نے موکش موکش نہیں مانا وہ کیا مانگتے ہیں پہلا سکند انیس مات دھائے سول ماش لوگ وہ جانتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے تک شک کٹ لے گا بھگوان کا درشن نہیں مانگتے پندر میں شلوک میں انہیں نے مانگا ہے کیونکہ پرائے شبد کا ارث ہوتا ہے انشان میں انشان پر بیٹھا ہوں اور یہ ہمارے پاس انہیں جب تک میرے پران نہیں نکلیں گے جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں ڈر ڈر یہ موت کا ہمارے پاس برہم لوگ بھکت لوگ آ جائیں بھکتوں سے بھکتوں کو سنگ رہے گنگا دی بھی آ جائیں تک چھک کاٹتا ہے کاٹتا ہے کاٹنے دو دشت تولم گایت بشن گا تھا بھکت کو ڈر نہ نہیں چاہیے ہم لوگ تو ایک بچھو دیکھ کر در جائیں گے کالا سر پا رہا ہے تو اپنے آپ ڈر پیدا ہو جائے گا سر تو دور ہے سر کے نام سے ڈر جائیں گے کسی نے کہ تمہارے کمرے میں سر بیٹھ آئے تو ڈر جائیں گے گھسنے میں ڈر یں گے اور پر ایک جی ڈر نہیں رہے تک چک کو آنے دو کٹنے دو تم کیول کرشن گو وشن گات آگ آؤ ایسا فشواس کہاں ہے ہم لوگوں کو کیوں کیوں کہ میں مرنے کے بعد بھی کہیں بھی جاؤں 84 لاکھ یونیوں میں مکتی نہیں مانگ رہے ہیں پنش بھویاد بھگو تین رتی بھگوان میں رتی ہو جائے بس ہم یہ چاہتے ہیں 84 لاکھ یونیوں سے چھوٹنے کی اچھا نہیں ہے کسی یونی میں جائیں ایک تو بھگوان میں رتی ہو جائے دوسرے تد آشرے سو ان کے آشرد بھگتوں میں آسکتی ہو جائے پرسنگ من آسکتی بھگوان کی بھگتی سے بھی بڑی ہے بھگوان کے بھگتوں میں آسکتی یہ ہمارے سماج میں کہاں آئے ایک سادو دوسرے سادی اسے چڑھتا ہے بھید بدھی رکھتا ہے ایک سمپردائے والا دوسرے سمپردائے سے بھید رکھتا ہے تد شریش بہو بچن ہے جتنے بھی بھگوان کے بھگت ہیں ان میں ہماری آسکتی ہو جائے چار آدمی سنگ رہتے ہیں تو انہوں بھی کھٹ پٹ کھٹ پٹ ہوتی رہتی مہ سویام یام اپیام سرشتی جس جس سرشتی جونی میں جائے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم چورہ سی لاکھ یونی میں چھوٹ جائیں کوکر ہوئے بن بی تھن ڈولوں بچے اسی تھرسکن کے پاؤں بناتے ہیں ہمارے پیچھے ستھان کیسے چلے گا یہ سب باتیں پرکشی جی نہیں کیا سب کچھ بھگوان پہ چھوڑ دیا یہ ٹرسٹ بس بنانا بھی گلت ہے ٹرسٹ والے ہی کھا جاتے ہیں پیشا ٹرسٹ والوں میں لڑائی ہوتی اپنی اہنطہ کی اس نے اسنگ ہو گئے سب وہ جیتے جیتے چھوڑ دیا بچوں پر ایوام چا تصمی نردی و دیوے پرائیو پو بھیشتی پرائیو پو بھیشتی شب کٹھ نے پرائی مانے انشن انشن کیسا پرائی مانے ہوتا ہے پراکرشتم آینم شرنم آئے مانے جانا پرا مانے پراکرشت جانا پراکرشت جانا کیا ہے بھگوان کی شرن میں پرائیو پیشتی مانے بھگوان کی شرن میں بیٹھ گئے بھگوان کی شرن میں کیسے بیٹھے سب راج باج کی چند چھوڑ بھگوان پراکرشت پراکرشت اینم شرنم بھگوان 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 ایک بھگوان 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 مار مار بھگوان 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 نے دھنا دھن لات پڑ رہا ایک اور بار بار ان کے چرن پکڑ رہے اور کہہ رہے تُو پیتو سری سے بھلے موئی مار تم نے ہمیں مار اچھا کیا لیکن میں پیتتا جاؤン گا اور یہی کہوں گا رام بھجے ہتنا ت تمہار ہمیں پیتنے کا شوک نہیں ہے ہمیں شوک اس بات کا ہے کہ تم بھگوان کا بھجن نہیں کرتے ہو اس کو کہتے ہیں سند مہادیو جی بولے وہی سے کہلاشتے کتھا سنا رہے ہیں پاربتی کو پاربتی اس کو سند کہتے ہیں اماں سند کا یہی بڑھائی سند تو وہی ہے جو پٹر آئے سبھا کے بیچ میں اور پھر بھی بھلائی کہہ رہا ہے کہ بھئیہ بھگوان کا ہی بھجن کرو اس کو کہتے ہیں سند اس کو کہتے ہیں پرچارک ہم جیسے لوگ سند کہاں بن سکتے ہیں نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے اسی کو مہاپروج نے کہاں ترو رپی سہشنونا برک سے زیادہ سہنشیل بنو اس کے دو پارٹ ہیں ترو ریو بھی بھی ہے اور ترو رپی ہیں اس پر بحث کرتے لیتے ہیں لوگ ترو ریو بھی سہی ہے برکش کی طرح اور ترو رپی پنچمیس بھی سہی ہے برکش کی طرح سہنشیل بنو یا برکش سے زیادہ بنو دونوں پارٹ سہی ہیں سہنشیل بنو پھر تم کیرتن کرنے چلو پھر بھگوان نام لو دیکھو کہ ایسے نہیں بھگوان ملیں گے لیکن خاری لیکچر ہم لوگ دیتے ہیں اپنے مائپن کو نہیں سماپت کرتے ہیں شادو بن کر کے بھی کوئی مہنت بنتا ہے کوئی شری مہنت بنتا ہے کوئی ادھیاکش بنتا ہے کوئی پریسیڈنٹ بنتا ہے یہ سب کیا ہے مائے کی ویرائٹی ہیں مائے کو سماپت کرنا ہی بھگتی ہے اسے کو آتمنی ویدن کہا گیا آنکولیا سے سنکلپا پراتکولیا سے بھرجنم رکشششتی تی بھی شواسو گوپتر توے برنمد تھا آتمنکششتی اپنے آپ کو بھگوان کو پھیک دو دے دو اور سب کچھ نیویدن کرنے کے بعد کارپڑن میں نے دین تھا ایسا نہیں کہ ہم نے ہم تین سال سے سیوہ کر رہے ہیں یہ اہم ہے کارپڑنے نہیں ہیں تمہارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پان سال سے یہاں سیوہ کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہم دس سال سے کر رہے ہیں یہ سب آتمنکششت کے بھرد ہے نکششتی بانے نشیشن کھپا ہے نکششتی نشیشن پھیک دیا آپ نے آپ کو کھپ بانے پھیکنا ابھی تم نے اہنتہ کو بچا رکھا ہے آتم نے کچھےپ نہیں آئے اس لئے کارپڑے نہیں آئے دین نے نہیں آئے تو شرنگتی نہیں ہے ختم ابھی شرنگتی کو تم سمجھے نہیں آتم نے کچھےپ کیا ہے تم سمجھے نہیں کارپڑے نہیں آئے سمجھے نہیں کارپڑے مانے سچا دینیا شرنگتی جا کے سماپت ہوا دینیا میں آتنا کچھےپ نکچھےپ نہیں ہے تو دینیا نہیں ہوگا نکچھےپ مانے نہیں سمجھے نکچھےپ مانے نشیشین کچھ بچا نہیں تمہارے پاس تم نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے میں دس سال سے سیوہ کر رہا ہوں تو کارپڑے نہیں ہیں تمہارے اندر کارپڑے نہیں ہیں یہ تو سب گھڑ بڑا ماملہ ہے یہی بات ابھی ہم سن رہے تھے کہ دیکھو یہ تین آدمی گئے ہیں تینوں بیاس ہیں اور وہ تو بارہ بار امریکہ ہو رہے ہیں بڑے بیاس ہیں یہ پہلی بار گئے ہیں لوگ بچے لیکن کچھ نہیں ہے سب میں کارپڑن ہے کوئی سماری نہیں چاہتا کہ ہم کو عدیق سمیں مل جائے جہاں کارپڑن ہے وہاں کوئی چٹ پٹ ہے نکلا ہے اسی طرح سے ایسا سماج شت کوٹی گوپیاں جہاں ہیں مہاراست میں اور سب ایک تے ایک سنگیت کی سوامنی ہیں سب سنگیت کی سوامنی سرسوٹی بھی جن کے سامنے کچھ نہیں ہے بھگوان کی لیلہ میں سرسوٹی بھی آتی تھی درگا بھی گھنیش بھی اور یہاں کے پرکروں کے سامنے سب جھگ جاتے تھے دیکھ لو پرمان جھگل گیت میں بھیبت گوپ چرنیش ویدک دھو ویڑو وادیا اردھانی جشکشہ تب ستہ ست یدہ دھر بیمبے دکت ویڑو رنیت سور جاتی سنگیا کھا ہے دس پہنتیس چودہ جب شام سندر نے برشی بجائی سیونشست تد بدھار سوریشا یہ پندرمہ ہوگا سوریش منہ دیوتا لوگ آئے کیوں آئے کہ کرشنے کیا بجاتے ہیں بنشی کون سا راگ کون سا تال گوئیہ لوگ جب کانفرنس میں ہم نے دیکھا آئے پچاس پچاس ہزار روپے کی ٹکٹ ایسی سی بڑی کانفرنس دیکھنے کا ہم کو محکا ملا وہاں جب کلاکار بیٹھتا ہے سٹیج پر وشت پرسید کلاکار آتے تھے جیسے شینائی بسم اللہ کی ستار ولایت خان کا یوں تو اربی شنگر نامی ہوئے ہیں گانے میں اونکار ناٹھکر فیاض خان یہ اپنے سمیں کے وشت پرسید کلاکار تھے اور جب یہ آتے ہیں سٹیج پر تو اس میں نکھا جاتا ہے بوڑ پر ان کی سنگت تبلے پہ وہ کریں گے تانپرا پہ وہ کریں گے باجے پہ وہ کریں گے ورلڈ فریم کے کلاکار جب آتے ہیں تو ان کی سنگتی کون کرے گا ان کو نام دیا جاتا ہے پھر وہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو سب لوگ سوچتے ہیں یہ کیا راگ گائیں گے کس راگ میں کونسی بندش گائیں گے تب ان سے پوچھ کر کے دیا جاتا ہے راگ اور اس تال کی بندش تب گانا شروع ہوتا ہے تو سبھی دیوتا آئے کیوں آئے کہ دیکھیں کرشن کون سا راگ گاتے ہیں کون سا تال گاتے ہیں کون کون آئے شکر منہ اندر اندر کے ساتھ پوروگا ان کا ٹول آیا اب سنائے سب آئیں شرب شرب منہ مہادیو مہادیو پوروگا منہ ان کی ٹول میں کون آئے درگا گانیش پرمیشتھی پرمیشتھی کہتے ہیں برمہ جی کو ان کی ٹول میں کون آیا سرسوٹی شکر شرب پرمیشتھی پوروگا آئے اور دھیان سے سننے لگ گئے کہ کرشن کیا بجاتے ہیں گئیہ چرا رہے ہیں کرشن اور بہت دھیان کرنے کے بعد بھی کوایا آنات کندھر چتا آنات منہ جھگیا ان کا کندھر اور چت سیر بھی جھگ گیا گونسطال اور وہ گوپیاں کچھ کچھ نہیں ہے اور وہاں ایک دم شانتی ہے کوئی کچھ نہیں بھول رہا ہے اور یہاں ناٹک کیا ہوتا ہے سنسار میں تھوڑا سو کوئی سنگیت جانتا ہے تھوڑا سو کوئی بھولنا جانتا ہے تو وہ اپنی میں پنوں کو لے کر کے چلتا ہے ہم کو سمائے میرے ہیں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر سال ناٹک ہوتا ہے ناٹک معنی وہ ڈراما نہیں جو وہاں رسمنڈپ میں ہوتا ہے راداشٹ میں رس اور رنگیلی ہو لی ہے مان بندر میں اچھے اچھے کلہ کار آتے ہیں بینا بلائے آتے ہیں کیوں آتے ہیں ان کو پیسہ نہیں دیا جاتا نہ بلائے جاتا ہے پھر کیوں آتے ہیں ان کو سمبان دیا جاتا ہے تم بھی گاؤ سب سے انت میں جب سب سبا چلی جاتی ہے تب پھر آخر میں ہم کو گانا پڑتا ہے کچھ بھولنا پڑتا ہے لیکن شروع میں نہیں بولتے کیونکہ سب کا سممان رہ جائے میں کو اگر ہم لے کے بیٹھیں گے تو سب جتنے کلہ کار ہیں یہ رہ جائیں گے اور ہم ان کو بیسہ دیتے نہیں اپنے آپ آتے ہیں بھگوان کے سیوا کرنے پہلے یہ پیچھے ہم لاسٹ بیٹھ سمن ہم رہتے ہیں اس کا راست یہی ہے کوشش کرے آدمی مائے کو چھوڑنے کی جب منوشی مائے کو چھوڑ دیتا ہے تب اس بات کو بھگوان اس کے رنی ہو جاتے ہیں اس کا پکش کرتے ہیں ان بچوں کو یہی کوشش کی جائے گی یہ پڑھائی پڑھیں میں کو چھوڑنے کی پڑھائی لڑکیوں کو بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں کو چھوڑنے کی پڑھائی پڑھو سرل بنو ایک ساتھ سب ناچتے ہیں یہ نہیں کہ الگ شنگار چھوٹا 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 بیاس ہوتا ہے بندھن کے بیٹھتا ہے اس کو گسائی جی نے گلت بتایا کل جو کوئی پتایا آج کے بیاسوں کو سنکھیا یاد نہیں آشوب ویش بھوشن دھرے 98 اترکانڈ بھوشن میں نے کہنا انگوٹیاں جنجیر یہ آشوب ویش ہے ہر بیاس بندھن کے بیٹھتا ہے جو بھی لڑکی بیاس بنتی ہے وہ بھی بندھن کے بیٹھتی ہے پدگائی گی میرا کے اور انگوٹیاں ہیں جنجیر ہیں فسطہ ساڑی ہے کریم ہے پاودر ہے یہ آشوب ویش ہے اور اسے نے بھکشا بھکشا جکھائیں تے ہی جو گئی تے اسے دھر نر پوجی تے کل جگمائیں انہی کی کل جگمیں پوجا ہوتی ہے او بھائی پچاس لاکھ کیا بیاس آیا ہے جائے شریعت ہے موسیقی 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 موسیقی